مجھے میرے بھائی نے رات کو بتایا کہ احسان کو وڈیروں نے ہوا کر لیا گن پوائی پہ اور کافی سارے لوگوں کے سامنے ہوا کیا گیا کون بچانے والا نہیں تھا وہاں پہ جی سب تھے سب نے بہت کوشش کی سب نے بہت کہا کہ بچے کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا نہیں جی ہماری بچی کو یہ لے کر جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم اسے نہیں چھوڑے گے اٹھانے لگے تو سب نے یہ بھی کہا کہ بچی کی در ہے احسان تو آپ کے ہاتھ میں اکیلا ہے تو بچی کی طرح بچی بھی تو ساتھ ہونی چاہیے ثابت کریں کہتا جی بچی ایک ساتھ گنے کا کھیت ہے تو اس میں چلی گی یہ ڈھونڈے سے تو ہم احسان کو نہیں چھوڑیں گے وہ خاتون آپ کے پاؤں پکڑتی ہے میرے بچے سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے نا تو خدارہ اسے کچھ نہ کہنا کچھ بھی نہ کہنا میں اس کو بستی سے لے آؤں گی میں اسے لاہور میں رکھوں گی اگر آپ لوگ یہ لوگ کہیں گے نا ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ باہر بھیج دیں تو میں بچے کو ملک سے باہر بھی بھیج دوں گے احسان ان کو نظر ہی نہیں آئے گا لیکن میرے بچے کو کہیں کچھ نا احسان کی میت جب پڑی ہوئی تھی تب ایک وقوع ہوا تھا وہ کیا تھا جی اس وقت بہت ہی تیز آندھی آئی تھی سرخ کلر کی اور اسی میں مٹی تھی اسی میں بہت بڑے بڑے اولے پڑے ہو تھے اور وہ تب تک چلتی رہی تھی جب تک احسان کا جنازہ ہو نہیں گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین معلوم نہیں پڑتا کہ ہمیں شرعی حقوق کب ملیں گے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر ہی لیتا ہے تو اس کو شادی کا حق دینے کی بجائے ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں اور ہم اس سے سارے وہ حقوق چھین لیتے ہیں جو اس کے مذہب نے اس کو دیئے ہوتے ہیں میں آج مجود ہوں احسان کی آنٹی کے پاس احسان کی والدہ وفات پا چکی تھی احسان کی آنٹی نے ہی اس کی پروش کی اور اس کی کفالت کی تھی احسان کو پیار ہو گیا وہ کسی لڑکی کے ساتھ پیار کرتا تھا بی کوم سیکنڈ یئر میں پڑتا تھا لڑکی بھی اس سے پیار کرتی تھی لیکن بھڑے رو نے اس کو جینے کا حق نہ دیا اس سے جینے کا حق چھین لیا اور اس کو قتل کر دیا احسان کو تو قتل کیا ہی کیا اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا جو معصوم جان تھی نہ احسان رہا اس دنیا میں نہ ہی وہ لڑکی رہی اس دنیا میں مکمل واقعہ کیا پیش آیا تھا یہ تو ہم احسان کی آنٹی سے ہی جانیں گے کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا مجھے بتائیے گا کہ احسان کس جگہ رہتا تھا پڑتا کہاں تھا اور یہ سب معاملہ کیسے ہوا کیسے پیار ہوا تھا اور یہ کس نے مارا ان کو احسان میرے پاس لاہور میں رہتا تھا کیونکہ وہ بچپن میں یہ تیم ہو گیا تھا تو چار سال کا تھا تو میرے ساتھ ہی رہا پڑھایا بھی میں نے پربریش بھی میں نے کی بڑا بھی میرے پاس ہوا ماشاءاللہ سے اب بائیس سال کا جوان بچہ ہوا تھا بیکم سیکنڈ یر میں وہ پڑتا تھا تو اس کی تھوڑی بہت جائداد ہے وہاں پہ گھر ہے بہن بھی وہاں چاچے کے پچاچوں کے پاس رہتی ہے کس جگہ جائداد؟ ساتھ کے سلسلے میں گیا ہے تاتیلات تھی تو پھر اگلا یہ تھا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ ٹوانٹی فائیو کو واپس آ جانا ٹوانٹی فائیو فیفت آف میں ٹھیک ہے تو وہ کہتا نہیں میری نا ٹو جون تک برڈے آ رہی ہے تو میرے فرینڈز نے پارٹی سیلیبریٹ کرنی ہے تو میں ان کو مایوس نہیں کر سکتا انٹی اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں تو میں یہاں یہ ارینجمنٹ جو کی ہوں گا ان کو کر کے تو میں اگلے دن انشاءاللہ نکل آؤں گا میں نے اسے کہا پھر آپ ایسا کرنا بیٹے ساتھ کو آپ کے ساتھ جون کالجز اوپن ہو رہے ہیں تو آپ پانچ کو آ جانا کہتا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن پانچ جون کو اس کے مرڈر کی مجھے اطلاع دیتے کیسے آپ کو کیسے اطلاع ملی تھی مجھے میرے بھائی نے رات کو بتایا کہ احسان کو وڈے رونے ہوا کر لیا گن پروں پر اور کافی سارے لوگوں کے سامنے اگوا کیا گیا سب نے بہت کوشش کی سب نے بہت کہا کہ بچے کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا ہماری بچی کو یہ لے کر جا رہا تھا تو اس وجہ سے ہم اسے نہیں چھوڑے گئے اٹھانے لگے تو سب نے یہ بھی کہا کہ بچی کی در ہے احسان تو آپ کے ہاتھ میں اکیلا ہے تو بچی کی در ہے بچی بھی تو ساتھ ہونی چاہیے ثابت کریں کہتا جی بچی یہ ایک ساتھ گنے کا کھیت ہے تو اس میں چلی گئی ایک ڈونڈے سے تو ہم احسان کو نہیں چھوڑیں گے تو سب لوگ ڈونڈنا شروع ہو گئے وہاں پر اقبال فارم ہے پھر کہتے ہیں جی اقبال فارم میں وہ لڑکی چلی گئی ہے وہاں پر ڈونڈا وہاں میں نہیں ملی کافی کوششوں کے باوجود ہم نے بڑی کوشش کی ہماری طرف سے جو موززین تھے بڑا گیا ان کی طرف کہ بچے کو چھوڑ دیں بچوں سے غلطی اگر ہو بھی گئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان لوگوں نے خود بھی تو دو دو شادیاں کی ہوئی ہیں اور کی بھی پسند کی ہوئی ہیں احسان کتنے عرصے سے لڑکی کو پسند کرتا تھا تقریباً دو تین سال ہو گئے تھا آپ جانتی تھی جی میں جانتی تھی انہوں نے رشتے کی بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس کی ریزن تھی میں چاہتی تھی کہ پہلے وہ کچھ بن جائے پڑھ لکھ جائے کیونکہ ابھی بی کون سیکنڈ یئر کا سٹورڈن تھا جب تک سی ایس پی آفیسر نہیں بن جاتا تب تک میرا تھا کہ ابھی ہم جو ہے نا اس کا کہیں پہ پروپوزل نہ کریں یا کوئی رشتہ نہ کریں ابھی وہ یعنی کہ کچھ اپنے سٹینڈ ہو جائے اس کے بعد احسان کا ملنا جلنا تھا لڑکی کے ساتھ پہلے نہیں یہ نہیں مجھے پتا اس بارے میں مجھے کوئی انفرمیشن نہیں تھی کہ وہ ملتا تھا یا باتچیت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ دیرے احسان کو اغوا کر کے کہاں لے کر گئے تھے وہ دیرے احسان کو اغوا کر کے اسد کے دیرے پر لے کر گئے اسد یار جو ہے اللہ یار ایم پی ہے اس کے بیٹے کے دیرے پر لے کر گئے تھے اور وہاں سے پھر وہ اس کو باندھ کے اس کے ہاتھ تو وہ نہر پہ لے گئے یا پتا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے دیرے پہ اس کو مرڈر کیا ہے یا نہر کے پاس جا کے احسان پہ پہلے تشدد بھی کیا گیا تھا جی احسان کو مارا ہوا تھا کافی زیادہ اس پہ تشدد ہوا ہوا تھا اس کی جو ہے نا جو پکچر تھی میرے پاس جو ویڈیو ہے اس میں واضح لگ رہا ہے کہ اس پہ کافی اسے ٹورچر کیا گیا ہاں جی اور بچی پہ بھی ٹورچر کیا گیا بچی کو بھی کافی مارا گیا احسان کی تو خیر پہلے ہی جان نکل گئی تھی میرے بچے کی لیکن تہران جو ہے اس کی جان نہیں نکلی تھی وہ جو بچی تھی وہ زندہ تھی ابھی مارا ہے بے ہوش ہو گئی ہے پھر اس کو بند کی ہے بورے میں اور اس زندہ کو نہر میں ڈالا ہے اس کی ریزن ہمیں ایسے پتا جلی کہ اس کا پیٹ پھول ہوا تھا کیونکہ زندہ انسان کہ اگر پانی میں ڈالا جائے تو پیٹ پھول جاتا ہے لیکن احسان کا نہیں تھا اس طرح سے اس لڑکی کے پیرنٹس نے بھی نہیں روکا ان کو کہ نہ قتل کیا جائے اس کے والد نے خود ان کو فون پہ انسٹرکشن کی کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں تھا تو اس کو یہ سٹوری بتائی گئی کہ آپ کی بیٹی جی ان کے ساتھ جا رہی تھی تو ہم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو اب ہم کیا کریں اس نے کہا مار رہی حالانکہ پتہ اسے بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کو تو انہوں نے بعد میں گھر سے اٹھایا وہ تو گھر میں سوئی ہوئی تھی ایسے کچھ ثبوت تھے کہ یہ مل رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا تب اگواہ کیا ہے اس وجہ سے نہیں نہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا سیسٹی ٹی وی میں بھی احسان کلیر ہے احسان اکیلا بائک پہ جا رہا ہے سیسٹی ٹی وی ہے پولس کے پاس اس کی احسان کو جب اگواہ کیا گیا تب آپ نے ایک فون کال کی تھی وڈیروں کو اس میں آپ نے کیا کہا تھا میں نے وڈیروں کو تو خیر نہیں کی تھی میں نے اپنے جو برادن اللہ ہیں ان سے میں نے بات کی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ احمد یار کے پاس جا رہے ہیں تو برائم اربانی اگر ہو سکتا ہے تو میری بات کروا دیں اسے کہیں جی وہ خاتون آپ کے پاؤں پکڑتی ہے میرے بچے سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو خدارہ اسے کچھ نہ کہنا کچھ بھی نہ کہنا میں اس کو میں اس کو بستی سے لے آؤں گی میں اسے لاہور میں رکھوں گی اگر آپ لوگ یہ لوگ کہیں گے ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ باہر بیج دیں تو میں بچے کو ملک سے باہر بھی بیج دوں گے اسان ان کو نظر ہی نہیں آئے گا لیکن میرے بچے کو کہیں کچھ نہ اسے ایک دفعہ زندہ چھوڑ دیں لیکن وہ تو تقریبا جاتے ہی جیسے لے کر گئے ویسے تشدد کی ہے مار کے تو پھینک دیا ایسے مار کے پھینک دیا جیسے کوئی ایک عام سی چیز ہو جس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو تو یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کیونکہ میں نے احسان کو آج تک کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا تھا میں نے احسان کو کبھی زرہ سی بھی تکلیف نہیں دی تھی اور اگر کوئی دیتا بھی تھا تو میں اسے چھوڑتی نہیں تھی اور انشاءاللہ ان کو بھی نہیں چھوڑوں گی انصاف لیں گے انصاف ہوگا ہماری عدلیہ بھی ہمیں انصاف دے گی اور پولیس بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور انشاءاللہ عوام بھی میرا ساتھ دے گی جس طرح سے سب لوگ میرا ساتھ دے رہے اور میں یہ وڈیرہ شاہی جو سسٹم ہے اس کو بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اصلاحات لائی جائیں گورنمنٹ اصلاحات کرے قوانین سخت کرے law and order جو ہے ان کے اداروں کو سخت سے سخت کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں آزادانہ طور پر کسی کے بھی بچے اٹھا کے نہ ماریں آج میرا احسان مارا گیا کر کسی اور ماں کا احسان نہ مارا جائے احسان کی میت جب پڑی ہوئی تھی تب ایک وقوع ہوا تھا وہ کیا تھا جی اس وقت بہت ہی تیز آندھی آئی تھی سرخ کلر کی اور اسی میں مٹی تھی اسی میں بہت بڑے بڑے اولے پڑے ہو تھے اور وہ تب تک چلتی رہی تھی جب تک احسان کا جنازہ ہو نہیں گیا اور جب جنازہ ہو گیا تو اس کے بعد اتنی گہری خاموشی چھا گئی تھی کہ شاید کوئی پرنہ بھی نہ بول رہا ہاتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پان